اسرائیلی فوجیوں فلسطین کے حلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے نوجوان کو ایک ایمبیلنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا تاہم اس کی صورتحال نازک ہے اس کے علاوہ اسرائیلی سیکریٹی فورس کی جانب سے بہیمانہ طریقے سے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا چاہ رہا ہے موسیقی 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 پہلی بار اسرائیلی فضائی آئیس ماہ کے آخر میں بڑی فوجی مشقوں کی دورہ آن ایران کے قلاب بڑے پیمانے پر حملے کی تربیت کرے گی ٹائمز آف اسرائیل کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں میں ایرانی جہوری اہداف پر فرضی حملے شامل ہیں یہ مشقیں قبرست میں انتیس میں سے شروع ہنے والی ہے کہ ماہ طویل مشقوں کے چوتھے اور آخری ہفتے کے دوران ہوں گی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائی مشقیں ایرانی جہوری تنظیبات پر حملے کی کوپی کے لیے اپنی نویت کا تجربہ ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج آرٹیفیشل انٹریلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ایران میں